موسیقی موسیقی اہم خبر آئیت ہے پاکستان مسلم لیگ نون جے قائد آئین اگون وزیراعظم نواز شریف چیوائیت ہے ہانے سبنی جو حساب تھی دو آئین ساں سبنی کے حساب دینو پوندو گزرڈین پیشی دوران احتساب عدالت جے کمرے میں نواز شریف معمول مطابق صاف انسان غیر رسمی گال بول نہ کئی جنیت ہے شنوائی کھانپو ہے ونین وقت حک صافی کھانس سوال کے ہوتا ہے زرداری صاحب چیوائیت ہے میاں صاحب کھے ٹری ہے سالن جو حساب دینو پوندو جنیت ہے نواز شریف گالہ ہی دے چاہت ہے ہانے سبنی جو حساب تھی دو آسان سبنی کے حساب دینو پوندو جنیت ہے نواز شریف مختصر جواب دین بعد روانو تھی دو ان کا اگ اسلام آباد جے احتساب عدالت میں شریف خاندان خلاف لنڈن فلیٹس متعلق ای ون فیلڈ ریفرنس میں جوابدار اگون وزیراعظم نواز شریف مریم نواز آئیں کیپٹن ریٹائر سفدرجہ بیان کال کلمبند نہ تھی سگیا جہیں تے کیس جی شنوائی ایک ہی ہیں میت آئیں ملتوی کہی وئی آئے ان سلسلے میں اسلام آباد جے احتساب عدالت جے جج محمد بشیر اے ون فیلڈ ریفرنس جے شنوائی کہی تا ہے اگون وزیراعظم نواز شریف پنج دھی مریم نواز آئیں ناٹھی سفدر سان گڑ عدالت میں پیشتے ہو ان موقع تے نواز شریف جے وکیل خواجہ حارس چے ہوتا ہے واجد زیادہ العزیزیہ میں جرہ مکمل حجن کھانپوے ٹریسو بائی تالیہ جو بیان ریکارڈ کہ ہو جائیں جنواز شریف جے وکیل فیلڈ ریفرنس میں جوابدارن کے لینل سوال نامے میں کافی شئیوں گڑی لائیں آئیں سمجھ میں ناچی رہے ہوائیں جہیں تے نیو جے پروسکیوٹر چے ہوتا ہے عدالت بیان وٹھن جو معاملوں تے کرے چکی آئے جن کھانپوے سوال ناموں دنوائے کوٹ جو وقت زائیہ نہ کرے ہو جن سوالن جا جواب ڈیسگو تھا ان جا ڈیسگو جہیں تے خواجہ حارس چے ہوتا ہے عدالت جو حکڈین زائیہ تھے ہوائے چھنچر وارے دینب حاضر تھی ویندوس خواجہ حارس چے ہوتا ہے قطر آئیں دوائی بابت سوال گڑی لہیں جہیں تے ڈیپٹی پروسکیوٹر سردار مظفر چے ہوتا ہے اے ون فیلڈ میں دھار چار جا ہے آئیں الگ سوال آئیں عدالت ٹریسو باہتہ لیہ جو بیان فوری طور بریکارڈ کرے سکے تھی عدالت اے ون فیلڈ ریفرنس میں جواب دارن کے ٹریسو باہتہ لیہ جو جواب ریکارڈ کرن جو آخری موقع دیندی شنوائی ملتوی کرے چھری جنیتہ نواز شریف جو وکیل جی آئی ٹی سربرا واجد زیادت الازیزیہ ریفرنس میں جرہ کندو اہم قبر رہیتہ روڑی پولیس کال سبو جو اٹکل ساڑھے یارہ وگے دھارے روڑی اتھانے جو چوارہ منڈی پولیس جو چوکی انچارج غلام فاروق جاگی رانی ایم بیا پولیس اہلکار چوارہ منڈی میں کم کندر پورت ممتاد حسین عرف منگن پٹ ساہب دنو منگنے جو کھے کھنائے سکھر جو ورکشاب روڈ تے واقع خان کی اسپطال پہنچایو جتے ڈاکٹرن پارا پورت جو فوت تھی وجن جو تصدیق کرن تے پولیس اہلکار لاش اسپطال میں چھڑے کس کی ویا اطلاع تے پورت جا درجن مائٹ اسپطال پہتا جن اسپطال باہران لاش رکھی دھرنو بین کلاکن جے دھرنے بعد اے ایس پی سٹی عثمان معروف گالین لائے دھرنے وارے ہند پہتا گالیوں ناکام تھین تے اے ایس پی جی ہیں وہ اپس روانو تے ہوتا ہے پولیس لاش رکھی دھرنو ہنی ویٹھل مظاہرین تے لٹوازی شروع کرے دنو این ڈسندے ڈسندے الائی کو جنگ جو میدان بنچی بھی ہو مچھرل مظاہرین پتھرہ ہو کرے روڑی ہے تھانے جے ایسے چھو سناولہ کھوارو جی گاڈی ہے جا چیشا ٹوڑے چھڑیا پولیس جی لٹوازی میں راز علی پنجل دلبر امام لینو اے مہبو ولی سمیت اٹھ مظاہرین زخمی تھی بے ہوش تھی جن کے پن تلکیس پتال روڑی منتقل کہوے ہو لگ بگ ست کلاکن خان پوے ایسے پی امجد شیخ دھرنوار ہند پوچی مظاہرین سنگالیوں کرن بعد پورت تشدد میں ملوث اہلکارن خلاف کیس داخل کرن جی خاطری کرائی احتیاج ختم کرائیو جن بعد وارسلاش کھنائے پوسٹ ماتم لائے روڑی تلکیس افتال پہنچائیو جتاں رات دیر ساں پوسٹ ماتم بعد وارسلاش صبح دیر تلکی میں واقع گوٹ چک واریہ سو کھنائے گیا ہونا ایسے پی سکھر پورت پولیس تشدد میں فوت تھی معامرے تھی ٹرے رکنی جانچ کمیٹی جوڑے چھڑی آئے جنجی سربرائی اے ایس پی عثمان معروف کندو جن میں ڈی ایس پی روڑی حضور پکش آئین ڈی ایس پی سائٹ ایریا مختیار سارے شامل ہیں جن کے انڈین اندر جانچ مکمل کرے رپورٹ ڈینجو حکم رینو آئے بے طرف ایسے چھو روڑی پورٹ جی گرفتاری آئین پولیس حراسط میں فوت تھینجی تصدیق کرے چڑی ایسے چھو روڑی سنہ اللہ کھوہار سافن سانگا لائیں دے تصدیق کہی تا ممتاز مانگنے جو کہ چوری الزامیت گرفتار کہے ہو پچھا گچھا دوران کیس سہاج تکلیف تھی جنگ ایسے فوری طور سکھر خان کی اسفتال پوچھا جتے ہن دم نہیں چھو پورت ممتاز بھا قادرداد میڈیا کے بودھائیو داکٹرن پچھا کرن ممتاز اسفتال پوچھا کھا اگی فوت تھی چکو قادرداد ودیک بودھائیو ممتاز گڑ کم کندر مزدورن چوہارا منڈی چوکی دار کھین بودھائیو آئیت ممتاز خمیس جمع وچین رات دیر چوہارا منڈی چوکی انچارج غلام فاروق جاگیرانی اگوانی پولیس اہلکار نینڈم اتھارے خمبے سبو کھین اطلاع ملیو ممتاز فوت تھی جنج لاش ہرا اسپتال میں پیل چوہارا منڈی میں رات جے پہر میں دھکانن میں دھاڑو لگو جنج الزام ہیٹ ہفتو اگب روڑی پولیس ممتاز کے کھمبے جنج چین ڈین تائیں مختلف ہندنت رکھی تشدد جو نشان بنائے ہو جنج کھاپ کوئے کیس بے گناہ قرار رہی پولیس منڈی میں چھڑے وی آئے یا سجی وارتہ مختول ممتاز گزر ہفتے گوٹ اچن دوران گھر باطن کے بدائی ہوئی جمع جرات دیر سان کیس وری کھمبے بترین تشدد کرے مارے چھڑے ہو پورت ممتاز عرف منگن منگنے جو اصل قیرپور زلے جے صبح دیرو تل گوٹ چک واری سو جو رہوا سی ہو جو کو ھک ڈہا کے خان چھوارا منڈی میں پوریو کند ہو مختول کے ٹھرے پٹ مارے جو چرخو ہلائیں دو ہو پلیس وارن کیس مارے اسان جو گھر اجا ڑ چھڑی آئے ہن انصاف جے لائے آلہ عدالت کے اپیل کہیتا ہے پی جے قتل کیس ذمہ وار اہل کار انخلاف داخل کرے اسان انصاف کہے ہو جائے ہیں پوریت جے وارچان پولیس سیٹھ تے قتل جو الزام ہن دے قتل کیس داخل کرن جو مطالب کہے وائے روڑی تھانے تے یو کندو ہو جے کو ہر ہفتے گوٹ ہندو ہو کال منجند بارہ وگے دھارے منڈیا میں کم کندر مزدورا گوٹ فون کرے اطلاع دنو تے ممتاز کے پولیس مارے چھڑی وائے اسان جنہیں اسپطال پہنچی انتظامی کھا پچھا کیسی تے لاش کیر اسپطال پہنچائے طول پورت ممتاز چھوارہ منڈی میں سیٹھ گنگو رام جے گودام تے کم کندو ہو جے کو رات جو گودام جے چھت تے سمد ہو ممتاز جا سیٹھ دہا مزدور یا جا چوبی ہزار روپی ریل ہوا جکے گھرن تے سیٹھ مطس چور یہ الزام منی کیس پولیس کا تشدد کرائے مارے چھریوائے انہیں مطالبوں کہتا ہے مجھے بھاو جو قتل کیس چھوارہ منڈی ہے چوکی چارج سیٹھ گنگو رام آئیم بین ملووس پولیس اہل کارن تے داخل کہہ ہو جائے اہم خبر آئیتا ہے پیتھوروں میں پسند جو پرون کندر جوڑے کے گولی ہونی کتل کہے ہو پیتھور جو تھانے بٹ جواب دار عدیل راجپوت پنج نام معلوم ساتھی سانگر جی ریٹائیڈ جمہ دار رفیق راجپوت جے گھر میں گڑی سندس بین سونیا آئیں بین ویے نوجوان عبد الرشید پٹ رفیق راجپوت مطا فائرنگ دوران نوجوان عبد الرشید سونیا آئیں سندس مرس عبد الرشید راجپوت تھڑے تے مار جی بیا کین روز جی حالت میں جسم تے ٹرٹ گولی ہوانی بے دردی سان قتل کہے ہو جنہ نوجوان بین نصرین زخمی تھی پئی اطلاع پولیس پہنچی مقتور لاش تحویل میں ورطہ جنہ زخمی عورت کے پولیس واردہ دوار جائتا حت آئیل پسٹل آئیں بیوں شاہد پھون تحویل میں مٹھی شدیوں جنہ مقتور جویجھن مائٹن پھون پھون پچھا گا چھا کہی جنہ جوابدار گرفتار شہر میں ناکہ بندی کہی پھر ہو فرار تھی جنہ مقتور نوجوان عبد الرشید جبہ عبدالعزیز جی فریاد پتھر پولیس جوابدار عدیل پٹ محمد اکرم ازغر علی شاہ محمد اقبال علی رزا ہمرا خلاف قتل داخل کرے شدی انہ جان ملیا نوجوان عبد الرشید پٹ رفیق راجپوت ٹرے مئنہ پنجاب شہر گجران ماروٹ سونیا پسند شادی جہتا سندون خاندان میں اختلاف حالان اہم خبر سندج دشتگردی ٹوڑ عدالت میں کترنی سالن کان پیل ہائے پروفائل کیس فوجی عدالت میں موکل آئینہ زریعہ نموجو سندج دشتگردی ٹوڑ وارن عدالت میں گزر کترنی سالن کان پیل پروفائل کیس آنے فوجی عدالت میں موکل آئینہ فوجی عدالت میں موکل کیس میں کراچی جا ست آئین سکھر جا چھ کیس جن میں نشتر پارک سانیوں پولیو ورکر ٹیم تے حمل سچل بم دھماک آئین قتل جا بیا کیس شامل آئینہ فوجی عدالت منتقل کیس میں پابندی پیل تحریق فیرون امجد سابری قتل کیس میں موت جی سزا ملل عساق بھوبی خلاف ٹرے کیس آئین بیا پندھرہ خان ودیق دشدگرد شامل آئینہ کیس ہوالے سان دشدگرد آئین شیشن عدالت کیس لسٹ ملی بیا جنیت جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جوابدار آئینہ حوالے کرن اینکیسن جی فائلن لائے عدالت سان رجوع کرے ورطو آئینہ اہم خبر آئے تا باو خوصو تھانے جی حد گوٹ عبدالحمید خوصو میں باسر ویا جی ربنواز جکرانی بھان جی بوری ایوز پورت جان مامند جکرانی پینجون ٹرے محصوم نیانو ست ورہن جی سغرا اٹھ ورہن جی سیانی کیس وکرو کیوں جنیت باسر ویا جی پورت جی ست مہین جی محصوم کھیر پیاک دی سونی کے ویا جی ایوز زبردسی وٹھن لائے سندس گھر تے حملوں کرے گھر باطن کے تشدد جو نشان بنائے ایڈ واقع خلاف باسر ویا جی ربنواز جکھرانی خلاف متاثر نیانین جی ماو زرین زال جان محمد جکھرانی پانج محصوم دیارن آئیں پوٹن سمیت احتجاجی مظاہر کرے ناری وازی کی ان موقع تے احتجاج کندے زرین خاتون میڈیا آڈو دہیں دے چے ہوتا اسان جی زندگی باسر ویا جی ربنواز جکھرانی عذاب بنائی چھ دیا مجھ مرس جان محمد جکھرانی بھان ورطو جن جو ہن ویا ج ودھائے دہ ہزار کرے چھ دیوائے جک واپس نک کرن تے ہن اسان ست سال جی سغرا آئیں اٹھو ورن جی نینگ سیانی پن ویا ج ایوز سنگ تور ورطی آئے جی ماں ایک دی اسیانی پن فوت تھی وئی جد ست ورن جی محصوب نیانی سغرا جو منگنو ببلو نالے ہمرا سنگ ویوائے جی ہمرا کے اسان ڈٹھو بنائے تہین جی عمر کے تری آئے پویب اسام تا ویا ج جی رکم ختم نتی سگی آئے وری ہتھیار بندن سان گر جی کہا کرے حملو کرے اسان جی گھر باتن آئے محصوب مبارد تے پون تشدد کہو آئیں مجھے گیچی میں پیل سونو ہار لاہ ویوائے پولیس وٹ ویا آئیوں پر پولیس اسان جی مدد نپی کرے اسان غریب آئیوں اسان جی کیر وودھن لاہ تیار نائے ان ایس ایس پی جکو آباد کا مطالب 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 جان معامل جو نوٹیز اٹھی ویا جی خلاف کاربائی کرے مجھے نیانی جی ہیاتی بچائے تحفظ فرام سیون شریف شیمیر خان اٹھو اسان کے خاص رپورٹ مقلی شیمیر خان اٹھو خبر آئیت رمضان شریف جو بھلارو مہینو شروع تین سائی سند میں مہنگائی چھوٹ چڑی وئی نفے خور دکاندارن آئی واپارن غریب عوام کے بنی حتن سا فران لائے پنجہ اگ تائے کرے چڑیا انتظامی قانونی کاروائی کرن ودران خاموش تماشائی بنی لائے رمضان شریف جو مہینو شروع تین سائی سیون شہر آئی انجے آس پاس وارن گوٹن میں سبز آئی فروٹ انجہ اگ چھوٹ چڑی وئی سج تیل کے میں واپارن آئی دکاندارن غریب عوام کے بنی حتن سان فران لائے پنجہ اگ تائے کرے چڑی آئین مارکیٹ کمیٹی توڑے زلی انتظامی نفخ اور واپارن آئین دکاندارن خلاف قانونی کاروائی کرے اگھن تے زابط آنن بدران خاموش تماشائی بنی لائے آم وحا پیج شیئن جے گاٹے ٹوڑ اگھن سبب غریب تب کو بسر آئین پٹا ٹاب وٹھن لائے پریشان آئین شہر مطالب رمضان شریف جے بابرکت مہینے میں آم وحا پیج شیئن جے اگ ودھائی دڑ واپارن دکاندارن خلاف قانونی کاروائی کرے اگھن تے زابط آن دو ونجے اہم خبر آئیت اصغر خان کیس میں اگھن وزیراعظم نواز شریف کے طلب کرن تاریخ جو فیصل سو مر تے جنیت اگنو آرمی چیف اسلام بیگ اگنو ڈی جی آئے ایس آئے اصد دورانی پیش تھی چکوائے زریعہ نموجب اصغر خان کیس میں احسان صادق جے سربراہ یہ میں کمیٹی جانچ کے اگیا ودھائن لائے طریقے کارتے خاص پیپر لکھی رہی آئے جن کے اسٹریٹیجک دستاویز جو نالوڈ بیو آئے زریعہ نموجب اسٹریٹیجک پیپر میں انکواری کھے حتمی نتیجے تے پوش شائن لائے طریقے کار تحریر تھی دو کیس میں نامزد اگون وزیر اعظم نواز شریف سمیت بین کے طلب کرن یہ تاریخ جو فیصل ہو ایک کی مئیت کہو یاد رہے سپریم کورٹ گزر ہفتے پنج فیصلے میں حکومت کے اسغر خان کیس تے عمل در آمد کرن جو حکم رین ہو آئیں چھے ہو تا وفا کی حکومت آئیں ایف آئی کیس جو فیصلے جی روشنی میں قانون مطابق کاروائی کرن اہم قبر آئے نیو چیئرمن جسٹس ریٹائر جاوید اقبال جو چون آئے تھا اسین ڈبل شاہ کے سنگل شاہ بنائے شڑیوائے نیو ایت صاحب سب نہیں لائے واری پالیسیت عمل کرے رہوائے ملک میں بدون وانی جو خاتم نیو جی اولین ترجی آئے قوم جی دولت خرچ کرن بابت پچھے ونیت یا زیادتی نہ ہے لاہور میں ہیک ہاؤسنگ سوسائٹی جی متاثرن میں چیک ورہنواری تقریب کے خطاب کندے نیو چیئرمن چہہ ہوتا نیو کیمب سیاسی انتقام تے یقین نہ تھی رکھے جمہوریت جو مقصد عوام یہ خدمت آہے یہ ملک ترقی نہ تو کرے سکے جی کو بدعنوان انصرن خلاف آدم برداشت این ایت صاحب سب نہیں لائے واری پالیسیت سختی سا عمل جاری آئے نیو چیئرمن چہہ ہوتا نیو حکومتی ریاستی ادار ہو آئے ہی باہری ادار ہو نہ ہے نیو جو اصول اوہی آئے ہر شئے قانون موجب تھے نیو جو ذہن میں کیم قسم جو تعصب نہ ہے عوام خدمت جمہوریت بقاب خطرے میں پیجی وین دی قوم دولت خرچ کرن بابت پچھو ون تئیہ زیادت نہ شکایت جانچ انکوائری آئیں جانچ شروع کرن آئیں بند کرن ایکزیکٹی بورڈ منظور یہ بعد پریس ریلیس ذریع سرخی آئیت وزیراعظم آئیں خورشید شاہ میں صلاح مشورہ نگران وزیراعظم جو اعلان انگارت تھیں دو وزیراعظم شاہد خاکان آباسی آئیں مخالف دراغوان خورشید شاہ وچ میں ملاقات صلاح مشورہ کیا تئیت آئیت انگارت بھی ملاقات تھیں دی جے میں نگران وزیراعظم جو اعلان تھیں دو وزیراعظم ملاقات دوران چھے وائیت ہو ترکی ونی رہی وائی انکر ہانے ہکبی ملاقات تھیں دی مختلف نالن تے خیالن جی ڈیو تھی آئے انگارت نگران وزیراعظم جی نال جو اعلان کے وائیت موجود حکومت مد ختم تین میں انہا کجنی آئین پر ان کا ابھی چار وزارت انجا سیکریٹری موقع روانہ تھی انسانی حق سیکریٹری رابیہ جویری آغا ایکی مائکان پیرین جون تائیں موقع تے ہون دی جنہ دا اطلاعات نشریات وارو سیکریٹری چودہ مائکان پنجوی مائکان کیڈ جو سیکریٹری ازر علی چودری ایکی مائکان موقع تے ہون دو ہودان تازی بجلی جو بریک ڈاؤن پوئے پاور ڈیویزن وارو سیکریٹری یوسف نسیم کوکھرب موقع روانہ تھی ہوا ایکی مائکان موقع تے ہون دو جنہ تا اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن طرف انہیں موقع جو نوٹیفیکیشن جاری نوٹیفیکیشن وہ جب امجد جاوید سلیمی کے ترقی ڈی ہائیوی اینڈ موٹر وے پولیس مقرر کہے آئے اگون آئے جی موٹر وے پولیس کلیم امام کے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن میں رپورٹ کرن جی ہدایت کہیا ہے اہم سر کے آئے تا قومی اسیمبلی اما وفا کی بجیٹ آئیں ارب روپین لازمی خرچن زمنی بجیٹ بمنظور کہی سنیٹ آئیں قومی اسیمبلی جی ممبرن جی مختلف ترمیمن واری فنانس بل جی بمنظور رینی آئیم چونڈن جو خرچ چھ ارب روپیہ منظور نان ٹیکس فائلر ڈالرن وارو اکاؤنٹ نرکھی سگندو نانی واروزیر ٹیکس فائلر تین جی مانو ڈالرن وارو اکاؤنٹ رکھن تا انن جلائے لازمی ہندو اہم خبر رہے تھا کوٹڑی جی مسلم ٹاؤن کھڑا کالونی قداج بستی ریو سن پارا سیون ڈولیمن ہتھا تین پروجیکٹ ڈاریکٹر منیر سمرو جی مبینا زیادت امکانی طور گھر ڈائین خلاف اہتھا چی مزاہر کرے دھرن ہوئیو سوے مانو ہتھن میں بینر پلے کارڈ کھنی وڈی ریلی کڈھی ڈی سی آفی ساڈو اہتھا چی مزاہر کرے دھرن ہوئیو آئیں سخت نار بازی کی ان مکہ تے اہتھ جی اگوانی کندر قاسم چانڈیو محمد دھنی لکاری سوجرو سندھی دھنی بخش لکاری آئیں بین جو چا ون ہوتا ہے اسان ہیتھے سالن کھا آباد آئیوں جنہ اسان پانجا گھر آدیا تو ان وقت ایس ڈی اے وارن چھو نروکیو اسان پلات خرید کرے رہو پیا کبزہ نائن کیا پر اس ڈی اے جا کرپٹ عملدار پروژیکٹ ڈاریکٹر منیر سمرو انکروچمنٹ انچارج رحمت اللہ لاشاری ہر مئین سویں گھوٹھانن کان لکھیں روپیا روشوت گھری رہی آئین ان چوت اس ڈی اے عملدار روشوت ند انتے عدالتی حکم جو جو جواز بدھائے گر ڈاہین تھا چاہین سرکاری زمین پان بھگڑن مٹھتے باثر بلڈر مافیا کے کاغذی کاروائی میں دیکھ کروڑن میں وکرو کئی آئے انن خلاف کاروائی نہ تھی کئی اصان غریبا جا اجا ڈاہین پٹھیاں پہ لائے اصان پہنجوں جانیوں دیندہ سین پر کیمب صورت میں پہنج اجا سرکاری زمین آہے تا اصان پیس دین لائب تیار پر کیمب صورت میں پنج اجا ڈاہین نڈ سرکار سپریم کورٹ کھا مطالب سیون ڈیولیمنٹ ہتھاڑی عوام دشمن آفیسر منیر سمرو کے ہٹائے سندس جا کرپشن جانج کرے اصان غریبا اجن کے ڈائن کھاں بچائے مالکانا حق دینا اہم خبر ہے تگری یاسین گوٹ سالارو مارفانی میں رستم سمیت شکارپور زلے مختلف تھانن پولیس طرف بھاورن جے قاتلن کے شکارپور پولیس گرفتار نہ کرے سگی آئے جن خلاف وارسن عورتن ڈی آئی جی لڑکانو آفیس آگیا مظاہر رکیو ڈی آئی جی رستم جے ایس ایچ موطل کرے چھڑیو گوٹ سالارو مارفانی میں رستم پولیس طرف جڑتو مقابلوں میں قتل تن سگن بھاورن حافظ علی حیدر غلام حیدر عبرہائم ماروفانی جے قاتلن کے شکارپور پولیس آیا گرفتار نہ کرے جن خلاف مقتول بھاورن جی ماہو حاجانی جے اگوانی میں بینرن بین وارس عورتن پاک کتاب کھنی ڈی آئی جی لڑکانو حافیس پوچی ایتیا چی مزاہر رکھے اون موقع تے ڈی آئی جی لڑکانو عبداللہ شیخ نوٹی سوٹھندے ٹن بھاورن جے جڑتو مقابلے میں ملوث اس چھو رستم محمد حاجان گڈانی کے موطل کرے چھدیو ہونا شکارپور پولیس حتہ بے گنا مارجی ویل ٹن سگن بھاورن جے وارس عورتن حاجانی بین سمینہ بین وارس عورتن گڑی یاسین پریس کل پوچی ملوث عملدار انقلاف ایتھیا چی مزاہر کرے دھرنو ہونا موقع تے مقتولا جی ماو حاجانی دائیں دے چھو تے پولیس حتہ مارجی ویل بدنام دوہاری اوغو عرف اوغان مرفانی بھاو امداد مرفانی پنج بھاو اوغان مرفانی جو پلاند کرن لائے اسے چھو رستم حاجن گڑانی سانگ گڑ جی اسانج گوٹ مطان چڑھائی کرے حملو کیوں جوابدار امداد مرفانی مجھے ٹینی پوٹن کے گرفتار کرے بیہار گولی ہونی قتل کیوائے جکو ودو ظلم آئے جنباد پلیس امداد مرفانی بین کے پلیس موبائل میں بیہار گوٹ پہنچ مجھے پوٹن ملوث مرفانی برادری پلیس عملدار خلاف گڑل کیس داخل کرے ملوث جوابدار کے گرفتار کرے اسان کے انصاف دیار اہم خبر آئیت حیدراباد بلدی اتھان حد چینل وہا چار اگ پندرہ مئی سنجان چمبر ریو چھوی اوار ادنا لودھی اتھان حید گمشد گی اگ رپورٹ داخل کرائی ہوئی سنجس والد دھار رپورٹ داخل کرائی پلیس بلدی تھانے حید قتل ساہور انخلاف داخل کرے سنجس مرس ادنان ڈیر امران عورت فائزہ کے حراست میں ورط جنب سی آئی پولیس جن چارج اسلام لنگ آئیں سندز ٹیم مکھ قتل گرفت رکھے ہو پولیس گھر برس برس چھوی ہتھ چھوی میں عورت وار لگل سی سی آئی پولیس قتل تائیں پہنچ ہوئی کال اسس پی حیدراباد پیر ممند شاہ ایسس پی زائد پروین جامڑو سی آئی انچارج اسلام لنگ پولیس پولیس پریس کانفرنس بودھائیو بلدی جہد جہد جہن پندرہ مئی سی ملی جہن عورت قتل سی جانچ سی آئی پولیس حوالے کی انچ سی آئی انچارج ہک گھر چھوی ہتھ کرن گھر میں رہ منصب آئین سند سزال رخصان کی گرفتار کیو جن ہینا کے قتل کرن جو جوابدار ہینا کے گھٹو دوی قتل کرن بعد واش روم میں بنی ہینا جی جسم جا اٹھ ٹکرا کیا ٹن بورین میں ٹکرا بی جی جوابدار کنال میں لوڑے شدیا جوابدار منصب آیاش مانوائے سالن خراب آدھتن سبب منصب کے گھران کڑی چھ دوی جی کو اصل گھر جی بھر میں ہک کمرے میں مسوار تے رہند آئے جی پکھو لگل نہ جوابدار پہنج محروم جو ہینا کے قتل کرے پلاند ورطو آئے ہینا جی سسی ملن موارے دنہی اے ایس پی زاہد پروین ہینا جی گھر بھئی تا قاتل جی زال رخصان شک پہ ہوتا ہینا جا قاتل یہ ہینا ودیک چاہتا ہے قاتل عورت جی گھر ما وی ہزار روک سونی والیوں کھنی بجلی جی بورڈ میں لکھائیوں یہ سامان حد کیوائے جوابدار جو مرس عدنان کے حراست میں ورط جہنجوں زال جی قتل میں ملوس ہو جنجوں شاید یوں نہ ملی آئیں کیس جی جانچ تھے پی عورت جی ہک جنگ ملی آئے جوابدار لاش یا دھار دھار ٹکرا کرے مختلف اندھن تے فٹا کرے آئیں انکرے نشان دہی تے گلہ کرے رہے ہوں کیس میں بیا کلمب حیام ویندہ ایس ایس پی پیر ممن شاہ ودی کی چاہتے جوابدار حسین عورت کے زبہ کرے تاریخ کی ظلم کے واہے ہیں اہم خبار آئے ہیں دادو جوہی میہر خیرپور ناثن شاہ تلکن میں ویاج جو کاروبار کندرن خلاف پلیس خاموش ویاج خور ویاج خوری کرے سرکاری ملازمن توڑے مالوند مانو غریب تھی ویاج وبائی بیماری اجیڑی صورت اختیار کرے ویاج وند مانن کمشنر ہیدراباد ڈی آئی جی ہیدراباد کا نوٹیز وٹھن جو مطالب کیوائے دادو جوہی خیرپور ناثن شاہ میہر تیلکن جی شہرن توڑے گوٹھن میں ویاج خورن خلاف پلیس پاراں کاب کاروائی نکرن سبب زلے میں ویاج کاروبار جی صورت اختیار کرے وروج تے پہنچی ویاج سبب کیترن سرکاری ملازمن جا خاص کرے مسترن کلارکن مکانی کھاتے جے ننڈن وڈن ملازمن سمیت ہارین ننڈن آبادگارن توڑے مالوند سمیت زلے سٹھ سکڑو مانون جا جھگا جھن تھی ویاج خور سرکاری ملازمن خان اگوار چیک لکھرائے وٹھن تھا این ویاج جی رکم وقت تے ادا نکند جن پگھاروں بھینکن ماں کڑھرائے کھنی بن جن تھا ملازمن کے پنج مہین جی پگھار بھ نتی ملے ایڈ عمل میں بھینکن جا آفیسر توڑے پٹے والا بھویاج خورن جا بہم بھنی بنی لائن ایڈ چیک رات پیٹ میں کھین بھینک ماں کش کرائے ڈیار ان تھا ویاج خور کترن مال مندن مانون جا دھور ڈھگا پن کا ہی وجن تھا جن تا کترن نئی مانون جے لکھیں کی روڑیں روپن جے گھرن ایزرائی زمین انتے وقبضہ کیا ویائن مہر خیرپور ناثن شاہ جو دادو رادھن تھرڑی محبت سیتا پھل جی سمیت زیلے جے بین شہرن میں ویائج جو کاروبار کندر ٹریکٹ رن کار موٹر سائیکل جا شورو مہزرائی بھان جا دکان کھولے ویائج جو متبادل نالو انٹریسٹ رکھی چچ مہینن بارہ بارہ مہینن جی رکھت رکھی ہر مہینے وی سیکڑ ویائج وٹھن جو شرط رکھی سرکاری ملازمن مہوار پگھار یا چیک اگوار سہی کرائے وٹھن تا گھر جائن یا دستاویز لکھ گروی رکھن تا ویائج یو کاروبار کندر کے بیماری مجبوری یا اولاد شادی وغیر پیسہ وٹھن در ہر مہینے ویائج وٹھن تا جنیت کیترا مجبور مانو سونا زیور بیو قیمتی سامان ویائج خورن رکھی ویائج پیسہ وٹھن تا روک رکھن تے ویائج حلائن درن جو تعداد بخزارن میں آئے جے سرکاری ملازمن کے ویائج مہوار وٹھن وکھر دکان جیان دکان کھولے ویائج حلائے ریا آئین ویائج خورن وٹ ہزار سرکاری ملازمن جے پگھارن زمان دور لکھیں روپن جا اگوار سہی تے چے کہیں جے پہنج ویائج جا پیسہ سرکاری ملازمن جو سمور مہوار پگھارن کھنی مجن تھا سرکاری ملازمن جن ملازمت ان ویائج خورن لائک تھا ان ویائج خورن ہزار سرکاری ملازمن جھگا جھن کرے چھڑی آئین پر شکایت ان باوجود دادو پولیس ویائج خورن خلاف کو قدم نائک ہیں وڈا دادو زلے جے نندھے وڈے شہر میں موٹر سائیکل شور ماہین جتے سارن یا کنک جے فصل لہن تائیں یا سرکاری ملازمن کے مہوار قسط موٹر سائیکل بین رکم تے اسی یا نوے ہزار تے دنی وڈے تھی جے ساگی موٹر سائیکل ٹری تالی پنجے تالی ہزار روپن میں ملے تھی پنجے تالی ہزار جی موٹر سائیکل تے پنجے تالی ہزار ویاج ور تو وڈے تو ویاج جی رکم مہوار یا سال تے نڈین تے ویاج مطا ویاج لگائے وصول کئے ونجے تو جرین تے زرائی بھان آئیں دواؤ ویاج تے لیندر واپار نڈن آباد گارن آئیں ہارن جو سج سال جو فسول کھنی ونجن تھا دادو زلے جے سجان مہنن توڑ ویاج سبب مجبور ویاج مرز میں ورطل غریب سرکاری ملازمن نڈن آباد گارن آئیں ہارن کے نجات دیار لائے ویاج خورن خلاف آپریشن کرے ویاج جو کاروبار بند کرائے ہو جے آئیں ویاج خورن وٹ سرکاری ملازمن توڑ بین جا اگوار سہی تھل چیک واپس دیار ہو جن سجان دن سندھ ہائی کوٹ جی چیف جسٹس خان ب مطالب دادو زلے میں پکڑل ویاج جو کاروبار بند کرائے غریب عوام کے ویاج خورن خان آزادی دیاری بنجے بے طرف معلوم تھے وائیت کیترن خان ہک سال گزری ونجن بعد رکم بینی کرے وٹھن تا جے کار موٹر سیکل بے سال محولت دین تے ودھی کے بین کرے غصول کئی ونجے تھی جے کے مانو ویاج ادا نتھا کرے سگن تا ویاج حلائند کہیں طاقتور وڑے رے یا پولیس وارے کے ویاج پیسان ماں ادھ رکم لالچ رئی ویاج وٹھن رن خان زبردستی ویاج غصول کرن لائے انہیں جے گھر جے جائن یا کیم ملکت تے ہتھیار جے زور تے قبضہ کرے ویاج وصول کن تھا جن کرے اکثر جھیڑا پن تین دار رہن تھا جن کے پولیس دیتی لیتی تا جھیڑو قرار رہی ویاج حلائند جو پاسو وٹھے تھی اہم سرکی نکرے سگی وارثان قومی اشارہ بلاگ کرے شدیو انہیس میں بھٹوانی محلے میں پہرین روزے تے سنگا ہوتی تقرار تا قتل کیل پی پی کارکون آئیں پاپولیشن خاتے جی ملازمہ رخصان منگنہار جے قتل کے چوبی اکلا گزری ونجن باوجود تھٹھو پولیس قاتل گرفتار نکرے سگی مقتولی وارثان کاؤنسلر شاہجان منگنہار حاشم منگنہار این بین جی اگوانی امین عورتن این بارہ رن ایدھی سینٹر تھٹھو اگیا کراچی تھٹھو قومی شہرات دھرنو روڈ بلاکیو این ٹائرن کے بائیوں سخت نارے بازی کیئی چتاو گرفتار نکرے سپی آفیس دھرنو ہی اہم خبر آئیت بان سید آباد منچر ڈنڈ بھر پاس سپریم کورٹ حکم لگائے چالی فلٹر پلانٹ مرمت نتھین سبب بند تھی منچر ڈنڈ آئی آس پاس سو گوٹھن میں پین ساف آئی مٹھے پانی فراہ موطل تھی آئی فلٹر پلانٹ مقرر اٹھتر ملازمان کچھ من پسند ملازمان جاری کئی سلسلے گوٹھان منور بروہی اگوانی احتیاج مزاہر دھرن مکہ منچر ڈنڈ سپریم کورٹ حکم تھی آر بی او دی انتظام ترف ٹریو آر پلانٹ آئی آپاش کھات ترف سوران فلٹر پلانٹ لگایا جن اکثر آرو پلانٹ خراب تھی فلٹر پلانٹ مرمت لائے اندر رکم ہڑپ تھی منچر ڈنڈ توڑے اندر بھرپا سے ایک سوک بھو دیکھ گوٹھن میں پین ساف مٹھے پانی فراہ موطل تھی سپریم کورٹ چیف جسٹس کے اپیل کئی تھی آرو پلانٹ بند ہو جن جو نوٹی سے بٹھی آرو پلانٹ مقرر ملازمن جاری کرے پانی فراہ اہم خبر ہے تھی سماج صدھارک استاد قومی کارکن عبدالوائد زہور لادانو کرے بیوائے انہیں کال صحافی عبداللطیف زہور حفیظ آزاد شہید حنیف زہور والد صحافی آکاش زہور جو بھینوی استاد قومی کارکن عبدالوائد زہور مختصر علالت بعد پنجٹھن ورن جی جمار میں کراچی خان کی اسمطال میں وفاد کرے بیوائے عبدالوائد زہور جو مڑ آندو سندس وچھوڑ جی خبر باہج پکڑ جی وئی انہ دوران سندھ جی کند سو مانو تڑی تے پہنچی بیا خیس عبان قبرستان حیدر شاہ بادشاہ میں سفر دے خاک کہویو جناز نماز میں جسکم اگوان ڈاکٹر نیاز کالانی تٹھے جے اگون زلی ناظم شفقت شاہ شیرازی پی پی اگوان عرباب رمیز الدین میمن شفقت ملکانی جسکم آریسر جے قائم مقام چیرمن امیر ازاد پمر اسلم خیرپوری چیرمن نواز خان زہنر سید بچل شاہ سید حسین شاہ لکیاری کاشف خواجہ غفور میمن رمضان میمن اللہ جریو برفت بہدر برگری ابراہیم حجب علی رزا لغاری بچل لغاری رزا علی نواز لند دادا شورو محمد علی خواجہ حبیب اللہ خٹی علی گرامانی سمیت وڑی تعداد میں مانون شرکت کی عبدالوائد زہنر قومی کارکون جہیسے تل کے میرپور بٹھور میں کترائی کارکون پیدا کیا ہن اونیسو پنجیاسی میں گوٹ میں سماجی تنظیم گوٹ صدار سنگت قائم کرے ان جو پیریوں صدر مقرر تھی تنڈو آدم پلیس جسم اگوان مہرم چاندیو کے کھمبے کھنی وئی تنڈو آدم جے سٹی پولیس جی سند مہاز سانگھڑ جے صدر مہرم ملی عرف پرویز چاندیو کے عدالت ماں شنوائیت موٹن دے کھمبے کھنی وئی پلیس سندوز گرفتاری ظاہر نکی مہرم ملی چاندیو جی وارث ماؤ حانی چاندیو سوٹ منتھار چولیانی آئین بین جی اگوانی میں ساف اگیاں ایتھیاج کھئیو انہال الزام مڑھ دے چہو تنڈو آدم سٹی پولیس جی ننڈ مونچی غلام محمد ملک عدالت ماں شنوائیت موٹن مہرم ملی موٹر سائیکل سمیت خمبے کھنی بیو اینکیز گم کری چھ دیوائے گولہ کرن پولیس چوہ مہرم ریاست ادار جاہل کھنی مہرم مہرم کچھ زمی پولیس مطالب مہرم آزاد انصاف اہم قبر پولیس گوٹھان ست داخل کر چھ دیا متاثر مرد توڑ عورت کلام پاک کھنی احتیاج مظاہر ہو گوٹھ مولوی حاشم پتافی ریو سن یار لنڈ پولیس خلاف پاک کتاب کھنی احتیاج سکینہ پتافی بخت پتافی ایم بین دائیں چھ یار لنڈ اسے چھ پرویز شاہ اسانس ظلم کرے چھ دیا باسر مان چھ چھ مرد ست تکاویدی کھوڑا کیس داخل کرے چھ آئے این آئی جی سند ڈی آئی جی سکر آئی اسے پی گھوٹکی کے اپیل کے آئے تھا اسان مان مط کھوڑا کیس ختم کرے اسے چھ یار لنڈ پرویز شاہ خلاف کاروائی کرے انصاف فرام کے ہو جے ریڈیو وائی ساف سند لنڈن جی پروگرام خبر جی دنیا میں آج جو اہم آئی تازی خبر آوان جی سما تن جی نظر کیوں سین ریڈیو وائی ساف سند لنڈن جی پروگرام خبر جی دنیا میں آج جو اہم آئی چون کالم جو تحریر کیوائے اجاز منگی کالم جو عنوانہ پی 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 پریشانی جو وقت ویچھو اچھی بیوائے آوان جی سما تن جی نظر کندو تھوالام اجاز منگی پنج تحریر کل کالم میں لکھے تو تا سوشل میڈیا تے مہڑوار جلسے جی یا ویڈیو کلپ وائرل تھی چکیا ہے جی میں نسار کھوڑو پنڈال میں موجود خالی کرسن کے خطاب کرے رہوا ہے جنہ تے بدین میں مرزا پارا منعقد کل پاور شو سبب پپلس پارٹی میں پریشانی جی لہر پیدا تھی آئے پپلس پارٹی جی قیادت کھے آنیا یہ رپورٹوں پیش تھی رہی وائن تے سندج مانو پی پی لائی ووٹ تے چھا پر کلن تا کند ب کور لائی تیار رہن جنہ تے سچائیوں تمام مختلف آئیں نہائیت تلخ آئین سچ یوہ پیپلس پارٹی جی پیرن ہی سیاسی دھرتی سرکی رہی آئے پر ہن دھرکے آئی خوش نہ آئے آئے کریں خورشی دشاہ کے سندھ میں تاریخی ترکی خواب تھا نظر آئیں پیپی سندھ بجلی آئیں پانی مسئلہ پنجاب خلاف وائڈی جدو جد اعلان کرے تھی سندھ سورن جو سبب کہہ رہے ان سوال سندھ مانوں سنجید گیسا سوچ رہا پیپلس پارٹی پریشان تھین جار دی ویچھو پہ آ چن پر ایہا پویب سمجھے تھی دہلی دور آئیں پیپلس پارٹی ناراز اگوانن جا پان مسئلہ مشورہ ودھی رہا ان آئیں بے پاس پی پی جی موجود قیادت مطان یہ کیس کڑکن جی تیاری کرے رہا ان جن خان بچن بے حد اترو آسان محسوس نتھو تھے ان آر وارو کیس کھلی رہوا ہے ممو گیٹ مک ملزم حسین حکانی کے امریکہ کھا واپس آنن جو تیار تھی رہی سیاسی مبسرن جو خیال آئے حسین حکانی پہنج جان بچائیں لائے آصف زردار سلطانی گوہ بن ملزم آنن آصف زردار آئیں حسین حکانی جو وچھ میں کچھ وقت کان وٹھی وڈا فاصلہ پیدا تھی چکا ہن ہک وہ وقت ہو جنہ حسین حکانی جو پیفلس پارٹی جو فیصلہ کندر سطھ میں وڈی لابنگ ہوئی ہن جو چون تے چنگا خاصا ہمرا وڈا اوہدن تے مقرر تھی دا آوام میں وڈا دانشور سمچھ آویندر فرد حسین حکانی آئین جی فیملی جا ذاتی خدمت گار تھی حل دا حسین حکانی وڈے وقت تائیں پان وہ ٹھیکل رہو آئین پہنجن چمچن خیب خوب ٹکائو پر جی پاور پالٹیکس میں تھی دوائے انہیں سام وہ کج تھے جنہیں حکانی چیلن چمچن محسوس کہ زرداری آئین حکانی وچ میں صرف آنا مفاد تکراب پیدا تھی چکائیں تا انہیں حکانی کے ہتھ لوڈے خدا حافظ بنچھے آئین زرداری واقعی بچل اقتداری کی ایک خائن میں مشغول تھی ہن وقت حکانی پوری لابی یا پپلس پارٹی باہر آئے یا پپلس پارٹی اندر بہت کمزور صورت میں موجودہ ہے انہیں پوری کوشش آئیت آئیت آسف زرداری گوڈ بکس میں شامل تھی زگن پر حکانی زرداری وچوار اختلاف ختم تھی نظر نتھ آسف زرداری دولت طاقت جو گھمن دا ہے حسین حکانی پنج ایار اکل تے ناز آئے انہیں جو معاملہ اترے حد تائیں بگڑی لائن جترے حد تائیں بگڑی معاملہ صدری نسگ دا ہن جترے حد تائیں بگڑی معاملہ مخالف خوب فائد حاصل دا ہن ساری کتھا جو مقصد وہ نہ ہے تک حسین حکانی ہندی پہا کے جھڑو کردار ادا کندو تے گھر کا بھیدی لنکہ ڈھائے پر پی پی موجود لیڈرشپ خلاف جکو ہک کارڈ استعمال تین دو ان جو نالو حسین حکانی ہے جنیتہ ان خلاف بیو کارڈ این آرو وارو کیس آہے ایو کیس جن کے ڈیفینڈ کرن لائے خرشید شاہ وصف پیو کرے وہ چوے پیو تا ان آرو حک سیاسی تھا ہو ان سبب جمہوریت بحال تھی وہ نہ تھے ہاتھ جج جیلن میں پیاؤ جن ہا ان آرو ماں آسف زردار یہ کہ کو فائد ہو نہ تھے ایو تا تھیو خرشید شاہ جو موقف جنہیں تا اج کل کوٹو اٹیما وار کرن جی مہارت حاصل کرے چکیو این ہن وقت جنہیں نیب سرکاری سنگھرن ماں آزاد تھی چکو اے یہ وڈا معاملہ اکلائے رہوائے ان وٹ انیاب کے وڈا معاملہ اچھنا این جنہیں نیب این ایف آئیے سندھ میں ہتھ بھیجندہ ہوا تنہیں پی پی جا چنگا خاصا سیاسی اگوان وہ عجب جڑو مہنو ریندہ ہوا تے پنجاب میں کرپشن خلاف کچھ نپیو تھے ہانے جنہیں احتساب پنجاب جے حکمران دھر کے نیزے جے نوکتے کھڑو کہو آہے تنہیں سندھ جے سلسلے میں پپلس پارٹی جے نواز شریف خلاف موقف اختیار کندے وسوارن جے دل میں نرم گوش پیدا کرن جے کوشش کئی تہیں پپلس پارٹی جے قیادت کے تمام جلد پنج سیاسی تنہی جو احساس بھ تھیان لگ دو جے کڑھیں پپلس پارٹی کہ ریت بے نظیر بٹو جے یاد جو بیو بارے رکھے ہا تہین وقت ان جی بچاؤ جو کو بہان پیدا بطھی پہ پر فریال ٹالپور جو کردار ایتروت ودی بیوہ ہے جو بے نظیر بھٹو جو پاچھو تمام گھنو گھٹ جی بیوہ ہے جنہی تا اسٹیبلشمنٹ کھے ایوو کج کھپند ہو پیپلس پارٹی موجود قیادت سمیت پنج منطقی انجام طرف صرف انن کج سبب ودی نتی سگے پیپلس پارٹی اندر ایک وڈو وگوڑ موجود ہے پیپلس پارٹی اندر اختلاف خاموش طوفانی کر ورائے رہے ہیں پیپلس پارٹی اصل نقصان جو کارن انن مانون جو آواز آئے جکہ کافی حدت آئیں بہتر ساکھ جا مالک ریحین انن جیڑی اریت پیپلس پارٹی اکھا پان کے الگ کندے تحریک انصاف جو رخ اختیار کئی وائے ان رجحان پیپلس پارٹی اکھے تڑ اندر تمام وڈی ترکن پیدا کرے و دیا اصانج اگوان جی تمام وڈی غلطین سبب وہ دور پانچے پجانیت پہتو جلی عوام طوفان وانگر اتھندو ہو این چونڈن میں پورا من بغاوت منظر پیش کندو ہو ان وقت چونڈ کھٹن جی سلسلے میں انتظام جی بھرپور مدد کھان سوائے گوٹن جی ندھن وڈی شہرن جی سیاسی واپارن جو کردار تمام گھنوں ودھی بیوہ یہ راج پاڑا آئیں برادریوں میڑے اچن تھا چونڈ میں کامیابی کے یقینی بنائیں لائے انہیں کردارن میں یہ رویو وڈی حد تائیں ودھی بیوہ جو یہ کیمب اصول نظریے یا آدرش یا پویلگ نہ یہ صدھا سوان پاور بروکر زائیں یہ پنجے قیمتی حمایت انہیں پاٹن جے جھولن میں ویجن تھا جن پاٹن جے کھٹے اچن جا امکان گھنہ ہدا یا صورت آل ایک طرح ایسا انہیں بکیز جیڑی آئے جے کرکیٹ میچن میں بڑا داو ہنائی دا یا جنس ایتری پروفیشنل آئے جو یا پنجزاتی لگ لگا پن کے پاسے تے رکھی سدھے لہجے میں گلائیں دیا یا صاف لفظن میں چم دیا آئے اوان جا احسان نگا سگون تھا نلائے سگون تھا اوان جے تھورن اٹھا ہمیشہ دبل رہندا سین پر یہ معامل بیوہ ہے اوان کے اسان کھاں ودی خبر آئے تا ان معاملے میں احسان اکھیل آنا ہوں ایک پوری مشین ریا ہے اوان جے چون تھے الگ بھتی بنیا تا کو خاص فرق نہ پون دو پر جے کریں ان سطھ میں شامل ہون دو ممکن آئے تا اوان جے کھیں کم چی سگھاں ان کرے اوان پان مکل دیو تا ان پاسے بنج اوان جے پارٹی جیت پرے پرے تائیں ڈیسن میں نہ تھی اچھے آصف زرداری پان کے ایڑا بول بدھر لائے تیار کرے رہا ہے ایک خاص صورتحال پنج مقصوص رفتار سان سرگرمہ ہے یا صورتحال پپلس پارٹی جے موجود سیٹ اپ لائے سٹھی خبر کھنی نہ اچھے یہ مبسر جی کہ وہ دلیل پیش کندہ ہوا تسند میں پپلس پارٹی جو کوئی متبادل نہ ہے انہیں کے اقتداری راند جا پاسا تمام جلد تبدیل تھی دے نظر اندہ جنہ بکین عوت جو انتین دوا ہے ان خلاف صرف ایک سبب سرگرم نہ تھی دوا ہے پر سبب جی پوری سنگھر ہن کے وکورن لگ دیا ہے پاکستان جی روایتی پارٹی جی اگوان کے ہٹائے پارٹی جی اندر پنج مرضی جو لاویوں پیدا کرن وہ اسکیم نہیں نہ ہوئی یا اسکیم الطاف حسین نواز شریف تائیں ختم تھی نظر نتی چھے یا اسکیم پنج منطقی انجام تائیں پوچن لائے ودھی رہی ہے ان کرے پیپلس پارٹی جی موجود قیادت خلاف جن دھرین میں کرود آہے اوہ دھریوں پان میں ویجھوب اچن تھیوں انہیں جی صورت میں ہک متوادل بھ ٹھائی رہوائے انہیں دھرین کے پنج سیاسی سجان لائے جی کو کروشن کھا آجو آئین پاپولر چہرو گھر جے اوہو عمران خان جی صورت میں موجود آہے عمران خان جی ویجھو اندر یہ فرد چونرن میں بڑو فرق پیدا کندہ پیپلس پارٹی ایک نظریاتی پارٹی نہ جنہیں دباؤ میں پہنج مزاج جی نظریاتی پارٹی جی مانن کھے پہنج آجا کرن لائے جی کو اخلا کی بہان گھر جے ان بہان جات بڑا دھیر لگی رہے پنجاب میں پیپلس پارٹی جے بڑے نالے ندیم افضل چن جیڑی ریت چونڈن کھا چار مئین پیپلس پارٹی کے چھڑے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کہیا ہے انسان پیپلس پارٹی کہ صرف پنجاب میں نہ پر پورے پاکستان میں نقصان پہن دو ان نقصان جا مہندہ پدھرہ تھی ریحین یا حقیقت آہیت پاکستان میں سیاسی پارٹیوں تبدیل کرن وارن کے عوام عزت یہ نظر سان نہ پنجاب میں مسلم لیگ نون آئیت تحریک انصاف یہ سلسلے میں بھلے وہ کچھ نہ ہو جے پر پنجاب توڑے سندھ میں پیپلس پارٹی آئیت تحریک انصاف یہ سلسلے میں یا نسبت مختلف آئے پنجاب آئیت سندھ میں جے کڑے کوئی پیپلس پارٹی کے چھڑے تحریک انصاف میں شامل تھے تھو تا ان کے ان نظر سان نہ تو ڈٹھو تھو شہید پارٹی چھڑے تحریک انصاف میں شامل تھے ان کے ان نظر سان آجو تھی پنجاب آئیت سندھ میں ایڑ رجحان پیپلس پارٹی تمام مشکل ماحول کے جنم رہی رہ خاص طور تے تنہیں جنہیں پیپلس پارٹی چھڑے ویندر اگوان شرمدگی جو اظہار کرن ودران پورے اعتماد سان یو تھا چونت جے کریں نظری جو نالو شرجیل میں منائے تپوئے آؤں مافی تو اٹھاں آئی نفقت او پر ندیم افضل یو بچیو ہوتا ہے بھٹو آئی بے نظیر جا خواب امران پورا کرے تا غیر مشروط سپاہی تھندس ہوتا ہے ہندور میں میاں نواز شریف وارے دھرب بے نظیر شہید بھٹے جی مخالفت میں چپ نہ تھا چورین پر ان دھر جو بھٹو مخالف ماضی ہے فراموش کرن جیڑو نہ ہے جنہیں تا امران خان کدیب بھٹو مخالف نہ رہوا ہے ہند جی پارٹیا میں شامل تھین وارن جی مہتے شرم ساری ہے جا پاچھا نہ پوندا یہ سمورا سبب پیپلز پارٹیا جی اقتداری سیاست وارا بنیاد لوڈن لائے تیار تھی رہا ہے ان پر چھا پیپلز پارٹیا جی موجود قیادت پہنچے ایڑے مشکل مرحلے کے قبول کرن لائے تیار آہے ریڈیو وائی صاحب سندھ لندن جی پروگرام خبروں جی دنیا میں جی جو اہم آئی چونڈ کالم جی کو تحریر کئو ہو اجاز منگی ہے ان جی انوان ہوئے پیپی جی پریشانی ہے جی وقت ویجو اچھی بھی آئے آوان جی سما تنجے نظر کہو سین پروگرام خبروں جی دنیا روزانو صبح جو ساڑھے ستے وگے مجند جو بارہ لگی ٹی اہمینٹن تھے آئیں شام جو ستے وگے نشر کہو بندو آئے بدرنا نوے ساری دا پروگرام جی حوالی سان پہنچہ کمینڈز آئیں رایا آسان جی ہن ای میل تھے دیندہ ای میل آئے info at the red radio voiceofsind ڈاٹ کام تا وہاں جے رایا آئیں کمینڈز یو انتظار رہن دو آن ریڈیو وائس آف سند لنڈن جے پروگرام خبرن جی دنیا جو وقت پجانیت پوتو وری بے بلیٹن میں حاضر تیندہ سین اوستائیں فاضل چنہ کی دیندہ اجازت اللہ نگے بان موسیقی